میں یہ عمران خان کی حیاء مارتی ہے میں عمران خان کے متیت ہوں اس کی پارٹی میں ایک معمولی وزیر ہوں ریلوے کا اور فل وزیر ہوں اگر کسی نے میری طاقت کا اندازہ کرنا ہے تو اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بعد میں پرسوں یہ ٹرینیں چلا سکتا ہوں میں غریب کو اس طرح سسکتے ہوئے اور تباہ برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اور میں ریلوے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پرسوں تیاری رکھیں یا پرسوں ہم ہمیشہ اس عید تک ٹرین نہ چلانے کا فیصلہ کریں گے یا پرسوں ہم ٹرین چلائیں گے صرف عمران خان سے مجھے ملاقات کا انتظار ہے میں کسی صوبوں کے مطاعت نہیں ہوں اور ٹڈیوں کو بھی پر لگ گئے ہیں اور افسوس ہے کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس جو ہے میرے ساتھ سارا میڈیا چلے جی ابھی آپ چلیں اگر آپ مجھے ثابت کر دیں کہ ایک بھی دکان میں پہلے کہتا تھا کہ شٹر پہلے کھولو میں مر گیا کہتے کہتے کہ شٹر کھول دو کھول دو کھول دو انہوں نے اس وقت کھولے جب لوگ تنگ آ چکے تھے پچاس فیصد لوگ عید پہ شاپنگ کرتے ہیں پچاس فیصد بزنس جو ہے وہ عید پہ چلتا ہے پچاس فیصد دینی مدرسوں کا جو خرچہ ہے وہ بچار رمضان میں ملتا ہے آپ نے ہر ایک کو اس وقت اجازت دی ہے جس وقت وہ آخر پہ آ چکے تھے کوئی ڈیزل کی بہت کم ہوگی ہے لیکن ہم پچاس اور ساٹھ فیصد پر جا رہے ہیں انڈیا نے تو دگنی ٹکٹ کی ہے ہم ٹکٹ اتنی رکھ رہے ہیں کوئی اضافہ نہیں کر رہے لیکن ہمیں یہ نقصان میں روزے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نقصان پر ٹرین چلانے جا رہے ہیں ہمارا ساڑھے پانچ ارب رپے کا خسارہ ہے مہینے کا ان دنوں میں سوہ تین ارب رپے ہمارا پنشن ہے دو ارب رپے ہماری تنخواہ ہے خسارے میں یہ ٹرین چلانے جا رہے ہیں اس لیے چلانا جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ غریب کی سواری ہے بہت دنوں سے لوگ اپنے رشتے داروں کے رہ رہے ہیں وہ لوگ بھی تنگ پڑ گئے ہیں ان کے مالی حالات اتنے نہیں ہیں کہ ایک سہب حال ایک خوشحال فیملی کا فرد اتنی جلدی تک اتنی دیر تک لوگوں کو رکھ سکے ورنہ میرا کیا ہے میں بود والے دن فیصلہ کر دوں گا جی کہ ٹرین چلنی ہے کہ نہیں چلنی شاید منگل کوئی کر دوں سوری سوار کو کر دوں منگل والے دن میں فیصلہ اللہ کے حکم سے عمران خان سے رابطے کے بعد میں کل بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہوں کہ منگل یا بود کو چل سکتی ہے صرف میں چاہتا ہوں کہ عمران خان سے میری بات ہو جائے ہمارے پاس 23.2 کروڑ روپیز لوگوں نے ایڈوانس ہماری نوے دن کی پہلے بوکنگ ہوتی ہے یعنی 24 کروڑ روپے ہمارے پاس جم ہے ہم پندرہ ٹرینے اگر ہمیں ایک بات سمجھنے کی کوشش کی جائے اگر پندرہ ٹرینے یہ دو تین دن کے بعد شروع کریں گے تو پھر یہ چھتوں پر بھی لوگ ہوں گے پھر مجھے یہ آپ تانہ دیں گے پھر میں تو نہیں چلا سکتا جی پھر لوگ کہیں گے شیخ رشید نے وائرس پھلا دیا ہمیں یہ یقین دہانی تھی کہ آج ہمیں اجازت مل جائے گی اور کل ہم ٹرین چلائیں گے ہم نے اپنی ساری ٹرینوں کو اسی کے مطابق تیار کیا ہے اب مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں نے بدھ کا دن فائنل اس لیے رکھا ہے کہ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتا یہ مرکز کی ریلوے ہے عمران خان کے مطاعت ہے پاکستان ریلوے کسی کے مطاعت نہیں اللہ کے بعد عمران خان کے مطاعت ہے اور اس کے بعد میرے مطاعت ہے اور میں کوئی تھکا ہوا وزیر نہیں ہوں میرے کوئی رنگ پسٹن نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ساری سواریوں کی اجازت دیں اور ریل کو اجازت نہ دیں حالانکہ یہ کوئی مشکل کام ہے دو مہینے سے سارا ٹریک جس حالت میں پڑھا ہے اٹھارہ سو اکسٹھ کا ٹریک لے کے چلتے ہیں اور سات کروڑ لوگ ہم سالانہ اٹھاتے ہیں سات کروڑ لوگ ہم سواری اٹھاتے ہیں یعنی دو لاکھ مہینے کی سو ہمیں یہ جو پیسے ملے ہیں اگر بدھ والے دن تک مجھے اجازت نہ ملی تو میں ریلوے حکام کو یہ کہتا ہوں کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر یہ چوبیس کروڑ رپیہ لوگوں کا واپس کرنے اور ہم ریل کو ایس او پی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں ہمیں درد ہے لوگوں کا ورنہ اگر مجھے درد نہ ہو تو میں ٹرین پہ ہی مجھے کیا ہے جی مجھے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا میری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی اٹھارہ سو اکسٹھ کا پرانا ٹریک اور پانچ روپے میں روزے میں اعلان کرتا ہوں کہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں بتائیں کہ ہم نے پانچ روپے کی دو سالوں میں امپورٹ نہیں کیجی انہی ڈبوں کو ٹھیک کی ہے اور ان دو مہینوں میں بلوچستان والے میرے بڑے دوست ہیں محسن ہیں ایک جعفر ایکسپریس ایک ٹرین چلانی ہے وہاں سے آپ کو کیا تکریف ہے ایک ٹرین چلانی ہے لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں ایک ٹرین چلانی ہے کراچی ہم نے جانا ہے جی کراچی برادلی شاہ صاحب کو پتا ہے کہ بھئی ہماری ستر ٹرینیں کراچی چلتی تھی ستر اور ستر اب صرف پندرہ ٹرینیں ہیں کراچی کے بغیر اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم پنڈی لاہور ٹرین کھول کے لوگوں کو ٹریک پر لے آئیں گے لوگوں کو لوگ ہمارے پیچھے پڑ جائیں یہ نہیں ہوگا اگر کراچی کا ٹریک کھلے گا تو ریلوے چلے گی ریلوے پنجاب کی نہیں ہے پاکتان کی ہے یہ تاثر نہیں دینا چاہتے ہم کے پنجاب میں چلانے کی جس طرح پنجاب والوں نے بھی دی ہے وہ بھی میرے دل میں دل میں ہے میں کہنا کچھ نہیں چاہتا سو میں آپ کو ساری قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کل یا پرسوں ہم آخری فیصلہ دے دیں گے پرسوں ٹرین چلائیں گے انشاءاللہ اگر پرسوں کی اجازت نہ ملی پھر ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں کے پیسے واپس کر دیں گے عید کے بعد پھر تھوڑے دن بعد چلائیں گے کیونکہ عید کے بعد پانچ دن تک لوگ سفر نہیں کرتے مفت میں پھر آئلز آیا ہوگا پھر رش لگے گا عید کے تین چار دن بعد سو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عید کے دن اور اس کے دو دن بعد ٹرین خالی جاتی ہے سو میری آخری آج استعداء ہے کہ ہمیں ٹرین کھولنے دیں بدھ کے دن ہم فیصلہ کریں گے اور میں خود بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہوں میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں میں خود ٹرین چلانے کا فیصلہ کر سکتا ہوں لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے مجھے اجازت نہیں ہے میں ان کے فیصلے کا منتظر ہوں میں کسی صوبے کے تابع وزیر نہیں ہوں اور یہ صرف پنجاب میں ریل نہیں چلے گی چلے گی تو پاکستان میں چلے گی Thank you very much